السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام آس 3 جون 2023 بروزے سنی چرم امدہ پردیش کے ان دور میں آلینیہ مسلم پرسل اللہ بوٹ کا 28 اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں آلینیہ مسلم پرسل اللہ بوٹ کے صدر تائے کر دیا گیا ہے جیہا ناظرین آپ کو بتا دیں سابق صدر آلینیہ مسلم پرسل اللہ بوٹ حضرت مولانا رابح حسنی ندیر رحمت اللہ علی کے سانحے ارتحال کے وجہ سے خالی جگہ کو پور کرنے کے لئے بوٹ کے نئے صدر کا انتقاب عمل میں آیا ان دور سے مسئلہ اطلاعات کے مطابق بوٹ کی صدارت کے لئے حضرت مولانا محمد صفیان قاسمی صاحب محتمیم دار العلم وقف دیوبند کی جانب سے مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب کا نام پیش کیا گیا جس کی تمام تنظیم جمعیت علماء ہند جماعت اسلامی ہند جمعیت اہل حدیث مولانا توقیر رضا خان مولانا محمود مدنی مولانا صفیان قاسمی مولانا اشد حسنی سمید تقریباً پچیس سے زائد افراد نے تائید و حمایت کی مولانا محمود احمد قان دریابادی مولانا سجاد نومانی ڈاکٹر زہیر قاضی وغیرہ نے بتائید کی اس تائید و حمایت کے بعد اتفاق قرائے سے عاملہ کے راکن نے مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کو بورٹ کا پانچوہ صدر منتقب کر لیا اجلاس میں مولانا فضل الرحیم مجددی مولانا صفیان قاسمی امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نظام الدین فقر الدین پونا ممبر پارلیمنٹ اسودین اویسی ڈاکٹر زہیر قاضی ڈاکٹر رضیع الاسلام ندوی مولانا شاید حسنینی مولانا سجاد نومانی مولانا محمود مدنی مولانا محمود احمد قان دریابادی عمرین محفوظ رحمانی مولانا رعیم رحمانی سمید دیگر عاملہ اراکین و مدعویین موجود تھ اس طرح سے علی نے مسلم پر حسن اللہ بوٹ کا صدر حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب کو بنا دیا گیا ہے کمنٹ باپس میں اس کے مطالق آپ کی کیا آرہا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو لائک کر دیں شیئر کریں جزاکم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے مطالق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفاہ عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دواء کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دواء اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے حضرت کو صرف صبح دس بجے سے دو پھر ایک بجے کے درمیان ہی کال کریں